بلاول بھٹو نے حکومت کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا مظفر آباد میں یوم تاسیز کی تقریب سے خطاب میں جیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ معیشت تباہ کسان مزدور تاجر ہر سفید پوشتب کا پریشان ہے سیلیکٹڈ سال میں ایک قانون بھی نہیں بنا سکے پیپلز پارٹی نے کشمیر پر کبھی سعودے بازی نہیں کی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں مودی کو پہچانو انتہا پسند مودی پورے خطے کو آگ میں لپیٹ دے گا ہمارا سیلیکٹڈ کہتا ہے میں کشمیر کا سفیر ہوں یہ کیسا سفیر ہے کشمیر میں بہران کے بعد جس نے کسی ایک ملک کا طورہ نہیں کیا جس نے کسی ایک ملک میں وفد نہیں بیجا جو کسی عالمی فورم پر کشمیر کے حق میں کوئی کرداد پیش بھی نہ کر سکا اب اگر ہمارا وزیر اعظم کشمیر پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے اس کا یہ مطلب نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پیچھے ہٹری کو تیار ہے ہمیں تو پتا تھا کہ یہ اہل ہے یہ نالائک ہے مگر اگر آج عوام بھی عوام بھی اس نالائک کا شکار ہو چکی ہے معیشت ناکام فورن پولیسی ناکام اور اس کی سیاست ناکام مگر یقین جانے یقین جانے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا نالائک ہے جنہوں نے ایک سال میں ایک سال میں ایک قانون پاس نہیں کر سکے وہ اب کیسے پارلمان میں کنسینسس پیدا کریں گے موسیقی